بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انسلیٹنگ نالج ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ ایک قابل افسوس خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں خبر کچھ یوں ہے کہ پنجاب پولیس کی مجاہد فورس نے دو دن پہلے کچھ ایسے لوگوں کو گریفتار کیا ہے جو ایک رکشے میں تقریباً پانچ من مردہ مینڈک لوڑ کر کے جا رہے تھے ناظرین یہ خبر سن کر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ آخر ہمارے اسلامی ملک میں مینڈکوں کا کیا استعمال ہے اتنی زیادہ تعداد میں مینڈک اگٹھے کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے لیکن ناظرین اس سلسلے میں بنائی گئی یہ ویڈیو ہماری آنکھیں کھول دے گی اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں کچھ حقائق سے بھی پردہ اٹھایا جائے گا آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور عوام کی رہنمائی کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آئندہ بھی ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفلیٹنگ نالج کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بنیں ناظرین لاہور کے کھانے جہاں پورے ملک میں مشہور ہیں وہاں وہ پچھلے کچھ عرصے سے تنازیات کا شکار بھی ہیں کبھی کبار گہکوں کو کتے کا گوشت کھلانے کا انکشاف ہوتا ہے تو کبھی گدے کا گوشت کتے کی جگہ لے لیتا ہے لیکن ناظرین اب بعض کتے اور گدے کے گوشت سے بہت آگے جا چکی ہے اب لاہوریوں کو کھانے میں مینڈک کا گوشت کھلانے کی خبر حالیہ دنوں سامنے آئی ہے پنجاب مجاہد پولیس نے دریائے راوی کے قریب سے دو افراد کو گرفتار کر کے ایک رکشہ قبضے میں لے لیا ہے جس میں تقریباً ایک سو پچاسی کلو مردہ مینڈک بوریوں میں بند کر کے لوڈ کیے گئی تھے اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ یہ مینڈک لاہور کے مختلف ہٹلوں میں سپلائی کیے جاتے تھے جہاں ان کا گوشت کبھی چکن کیمہ میں مکس کر کے گاہکوں کو کھلایا جاتا تو کبھی یہ مینڈک برگر شوارمیں اور نگٹس کی شکل میں گاہکوں کو فروخت کیے جاتے اس کے علاوہ سردیوں میں ان مینڈکوں کا سوب بھی سٹالوں کی زینت بنتا تھا لیکن ناظرین یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اس حوالے سے یہ متضاد خبر بھی میڈیا میں گردش کر رہی ہے کہ ملزمان نے یہ مینڈک ہٹلوں پر سپلائی کرنے کے لیے نہیں پکڑے تھے بلکہ یہ مینڈک وہ اکبری روڈ پر واقع ایک لیبارٹری کو سیل کرتے تھے جہاں سے وہ مختلف میڈیکل اینویسٹیوں میں بیجے جاتے جہاں میڈیکل کے طلبہ ان پر پریکٹس کرتے تھے لیکن ناظرین اتنی بڑی مقدار میں مینڈکوں کا صرف طلبہ کی پریکٹس کے لیے استعمال ہونا سمجھ سے بالاتر ہے لہذا فوڈ آتھارٹی کو چاہیے کہ ایسے ملزمان کا صدباب کرے ورنہ یہ بات کتوں گدوں اور مینڈکوں سے بہت آگے تک جا سکتی ہے جس سے عوام ہوتلوں کا رخ کرنا چھوڑ دیں گے آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ